سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخلاق یہ لفظ علیف کے زبر کے ساتھ ہے معاشرے میں یہ لفظ اخلاق بولا جاتا ہے علیف کے زیر کے ساتھ یہ تلفظ اور اس کی ایک اولانسیشن یہ غلط ہے اخلاق یہ جمع ہے خلو کی خیئے کے اوپر پیش اور اگر اس کو ہم جمع بنائیں خلق کی خیئے کے اوپر زبر تو خلق کا معنی ہوتا ہے ظاہری شکل و صورت اور خیئے کے اوپر پیش پڑے خلق کرے جو اس کا معنی ہوتا ہے آدات اور طریقے رویہ بہیویر جس کو ہم کہتے ہیں تو اور اس کے ساتھ لفظ جوڑتا ہے خسن اخلاق خسن کا معنی ہے خوبصورتی اس کے اندر اچھائی اور اخلاق کا معنی ہو گیا آدات اور اور طریقے تو بہت مطلب یہ ہو گیا اس نے اخلاق کا کہ اچھی آدات خوبصورت بہیویر خوبصورت رویہ اخلاق عربی کے اندر علیف کے زیر کے ساتھ اس کپڑے کے گھسے وہ حصے کو کہتے ہیں جو پہن پہن کر ایک جگہ سے گھس جاتا ہے وہ کندوں سے ہو وہ کونی سے ہو وہ جسم کے کسی حصے سے بھی ہو تو جو پہن کر کپڑا خاص انداز میں گھس جاتا ہے اس کو عربی میں اخلاق کہتے ہیں اور اخلاق علیف کے زبر کے ساتھ یہ آدات اور اس نے سلوک رویہ اور بہیویر کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس نے اخلاق کا مجموع ہے دین اسلام کے سب سے زیادہ پھیلنے کا اور دوسرے ادیان کے لوگوں کے متاثر ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے بڑا پہلو آپ کے اچھے اخلاق ہے ہمارے آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خود رو زندگیاں ہیں اپنی مرضی کی زندگیاں ہیں اور یہ بات اہل دانش سے دھکی چھپی نہیں ہے کہ جس زمین کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی سمجھدار مالی زمیدار نہ ہو تو وہاں پر جو زمین کے اندر بوٹیاں ہوتی ہیں وہ خود رو ہوتی ہیں ان خود رو بوٹیوں کے دو نقصان میں ارز کر دیں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں خود بھی اچھی نہیں لگنی ہوتی اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس زمین میں وہ اگ جاتی ہیں اس زمین کی خوشنمائی کو بدنمائی میں تبدیل کر دیں وہ زمین بدنما نظر آتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ جھاڑیاں سے محسوس ہو کر اسی زمین کے خطے سے انسان کو بحشت ہوتی ہے آج ہمارے کچھ رہن سہن کے معاملہ اسی نوجت کے ہیں قرآن و سنت کے مطابق جو اخلاق ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی مہا کے پاس جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ قانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کہ میرے نبی کے اخلاق سے سارے کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے جو اچھی باتیں کرنے کا اپنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ ساری آپ کی ذات میں یہ ہے اور جن سے منع کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے آپ نے اپنے زندگی میں کبھی بھی وہ کام کیے تو بہرحال یہ جو خود ساختہ ہماری آدات ہیں اِن آدات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے پہنمائی لے کر جب اس چیز کو انسان اپنے عمل میں لاتا ہے تو پھر اس کے اندر خودصورتی اس کے اندر محبت کا جذبہ اور محبت کی معاملات آپس میں پرونڈ چڑھتے ہیں دو باتیں میں نے ارس کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی انتہا نہیں ہے سیرت کی کیا کہ سمندر کی تہہیں بھی تلاش کر لی گئی ہیں ان کے کنارے بھی تلاش کر لیے گئے لیکن تقریباً ڈیڑھ ہزار سال مونے کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لکھا گیا لکھنے والوں نے منظوم بھی نصر میں بھی لکھا آج بھی لکھا جا رہا ہے اور تا قیامت لکھا جائے گا لیکن یہ نہیں کہا جا سکا کہ آپ کی سیرت کی انتہا تک کوئی پہنچ گیا بلکہ ہر لکھنے والے کی انتہا اسی بات پر ہوتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے بلم ذات ہے وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن اچھے اخلاق ہے کیسی چیزہ جن کو کبھی بھی شکست نہیں دیتے وہ ہمیشہ کبھی یہ فتحیاب ہوتے ہیں جو اچھے اخلاق سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنانے کی توفیق قطع فرمائے وآخیدہ وآلہ وسلم مجھے اور 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 م